آج کیونکہ فیشن کی دنیا ہے برینڈز کی دنیا ہے اور نتنی چیزیں فیشن کے نام پہ عام کی جا رہی ہیں اور فیشن عام کرنے کے پیچھے سب سے بڑا مقصد سب سے بڑا مقصد بے ہیائی ہوتے ہیں فیشن ڈھنکا ہے یہ شازو نادری ہے ایک ہزار فیشن آتے ہوں گے تو ایک شاید ہو سکتا ہے کہ جو ڈھنکا ہو ورنہ کیا ہوتا ہے کہ فیشن کا مقصد شریعت کے خلاف ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ فیشن جو ہے وہ دینی اعتبار سے کوئی وہ محمود لفظ رہائی نہیں ہے وہ لفظ ہی معیوب بن گیا حالانکہ فیشن بزاتے خود ایسا لفظ نہیں ہیں لیکن کیونکہ اس کا استعمال اور اس کا انتباق جو ہے اس کا اطلاق ہے وہ ہوتا ہے غلط طریقوں کے تو وہ لفظ ہی برا بن گیا تو اب آج کل جو رنگ برنگی باریک لون کے کپڑے اور اس کے راوہ پتہ نہیں کیسے کیسے ہوتے ہیں ہم بھی تو نام بھی نہیں آتے ان کے لیکن جو اس سے وابستہ ہے ان کو پتہ ہے تو اب ایسے باریک کپڑے کے جو اتنے باریک ہوں کہ جس سے بدن کی رنگت جھلکتی ہے یا جو پورے بدن کے لیے چھپانے والے نہیں ہیں ایسے کپڑے پہننا ناجائز ہیں حدیث مبارک میں ارز کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے دو گروہ ایسے دیکھے ہیں جہنم میں دو گروہ ایسے دیکھے ہیں کہ جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا براد یہ ہے کہ ابھی تک میرے زمان میں یہ گروہ پیدا نہیں ہوئے اس میں ایک تو ہے وہ لوگوں پر ظلم کرنے والے لوگوں کے حوالے سے ہے جو دوسرا گروہ ہے فرمایا کہ جہنم کے اندر جو دوسرا گروہ میں نے دیکھا ہے وہ ایسی عورتوں کا ہے کہ جنہوں نے ظاہری اعتبار سے کپڑے تو پہنے ہوں لیکن اس کے باوجود ان کے کپڑے نہ ہونے کے برابر ہو یا تو شوٹ ہونے کی وجہ سے اور یا باریک ہونے کی وجہ سے فرمایا کہ کپڑے پہننے کے باوجود ہوئے ایسے کہ جیسے نہیں پہنے یا تو شوٹ ہیں اور یا وہ باریک ہیں تو فرمایا کہ ایسی عورتیں آگے مسیح بھی چیزیں ہیں کہ مردوں کا اپنی طرف مائل کریں گی خود بھی مردوں کی طرف مائل ہوں گی فرمایا کہ ایسی عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگیں گے حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنے اتنے برس کی دوری سے آ جاتی ہے جیسے دیگر حدیثوں کی روشنی میں سو برس کی دوری سو سال کی مسافت کے فاصلے سے بھی جنت کی خوشبو آ جاتی ہے تو فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے